آج کا دن یقیناً بہت اہم ہے اور فارمیسی آپ سب کو پتے کہ ایک regulated business ہے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو فارمیسیسٹ ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی contribution ہوتی ہے ان کا بہت important role ہوتا ہے لیکن بدقسمت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک اویرنس بھی نہیں ہے عام لوگوں میں آپ بات کریں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فارماسیسٹ کیا ہے یا اگر ایک باٹرکولیٹ بندہ بیٹا ہے اس میں فرق کیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم نے دنیا میں دیکھی ہے کہ بہت سے ایسے بمالک والکہ مجورٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ یہ ہوئی نہیں سکتا یہ possible ہی نہیں ہے کہ بغیر فارماسیسٹ کے آپ کسی میڈیسنز شاپ کو آپ کسی کو اجازت دے آپ کسی کو این او سی دے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کو میڈیکل سٹور پولنے کی اجازت دے اور آپ پھر یہ چیک نہ کریں کہ ان کے پاس ایک صحیح فارماسٹ ہے جب ان کے پاس لوگ جاتے ہیں یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ جو پریسپریکشن کی ہم بات کرتے ہیں ایک تو وہ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ جس کو میرے خیال میں آپ بہتر جانتے ہیں او ٹی سی کہتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ ویڈاوٹ پریسپریکشن لیکن وہ چیزی جو کہ ایک عام بندہ آتا ہے جس کو ڈاکٹر نے ایک دوائی لکھ کی دی ہے لیکن وہاں پہ جو بندہ بیٹا ہے وہ اپنی مرضے سے اپنی جو ڈاکٹری ہے وہ کرتا ہے اور اس پہ یہ چیک نہیں ہوتا کہ آپ کس کیبیسٹی میں یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ انسان کی جو زندگی ہے ان کے آہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کسی کو ڈرگ دیتے ہیں آپ کسی کو ایسا اور ڈوز یا کوئی غلط میڈیسنز دیتے ہیں جو زاری بات ہیں ان کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں تو اگر ایک فارمن سیسٹ میں ہمیشہ اس فیور میں رہتی ہوں اور میرے پاس یہ تمام آدم ہیں یہ نوجوان میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ڈسکس بھی کرتی ہوں کہ مایوسی بھی ہوتی ہے کہ اتنے ایڈیوکیٹڈ لوگ ایسا طبقہ جو کہ اپنے چار پانچ سال جزار کی ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ لوگ پھر ہم کمپیر کر دیے کہ عام بندہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے اگر کوئی ریٹائر ہے ایجنڈ ہے تو ان لوگوں کو بھی ہم میڈیکل سٹور پہ بٹا دیتے ہیں اگر کسی نے ہسپیٹل میں سوریٹ اسے اگر کوئی نائب کاسد بھی رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو بڑا ایکسپیرینس والا سمجھتا ہے وہ بھی آکے بیٹھ جاتا ہے لیکن اس پہ چیک کوئی نہیں ہے میں کلک وہ پڑھ رہی تھی سعودی عرب میں ایک پاکستانی لڑکا تھا جو بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ بہت کلیر ہے کہ اگر آپ کے پاس فارمیسٹ نہیں ہے تو آپ نہیں چلا سکتے یہ پاسیبل نہیں ہے اور وہ کلیر کے رہے تھے کہ نو فارمیسٹ نو میڈیسٹ اگر آپ کے پاس فارمیسٹ نہیں ہے تو آپ دکان بند کریں لیکن آپ نے کسی کو دوان نہیں دے گی محضب و آشنوں میں یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ نے کنٹیبیوٹ کرنا ہے اور آپ عوامی لوگ ہیں آپ جمہوری لوگ ہیں آپ میں لوگوں کا درد ہے آپ وہ نوجوان جو کی ایک ایڈوکیٹر طبقہ ہے جو آ کے آپ کو منت کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ ہم سے فائدہ لیں لیکن ہم بدقسمت ہے ہمارا ملک بدقسمت ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے یہ جو ہم زوال کی طرف یہاں پہ بات ہوئی کہ جب سے ملک بنتے ہیں آپ تمام ممالک دیکھیں ترقی آفتہ ہو ترقی پذیر ہو لیکن جب کوئی بھی ملک بندہ ہے تو وہ ترقی کی طرف جاتے ہیں ان کے عورتوں کی اگر ہم بات کریں وہ discrimination جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان کے بچوں کی ہم بات کریں ہر جگہ پہ مسئلے ہوتے لیکن 1947 سے اب تک ہم دیکھے میں ابھی بھی بات کر رہی تھی کہ ہم بیچے کی طرف جا رہے ہیں ہم آگے کی طرف نہیں گئے ابھی بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکول بیجے یا نہ بیجے ہم اپنے بچوں کو سکول جانے کی پرمیشن دے دے یا نہ دے اکیسویں صدی میں ہم یہ سوچ رہے ہیں اس کے باوجود اگر ایک نوجوان جو ہے ان کے والدین غربت میں سختی میں ایسے حالات میں آپ کو پڑھا کے آپ کو انیورسٹری بیشتے ہیں آپ فارم اسیسٹ بنتے ہیں جو کہ عام لوگوں کیلئے میرے خیال میں جو عام لوگ ہوئے ان کو یہ سمجھ نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا جو درد ہے وہ وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی بڑی کنٹیبیوشن ہے لیکن آج آپ ویٹ کر اور آج آپ اسموریوں میں آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری پالیسیز کیوں ایپلیمنٹ نہیں ہوگی یہ بڑی بدقسمتی ہے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوتی یہاں پہ بات ہوئی اب اس سے آپ اندازہ لگے کہ ہمارے جو ہوسپٹلز ہیں آپ ان کے سامنے دیکھیں سنٹو کی دادار میں آپ کو شاپس لظر آتی ہیں میں آپ کو پشاور کی کیٹ ہیچ کے سامنے آپ دیکھیں آپ ایچ ایم سی کے سامنے دیکھیں آپ لیڈی ریڈنگ کے سامنے سے بازار میں شاپس کی اور ڈیرو لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہاں پہ جو بیٹا ہے کروڑوں روپے ایک بندہ لگاتا ہے لیکن وہ ایک فارمسسٹ اس کو وہ سیلری نہیں دے سکتا وہ ایک میٹرکولیٹ بندے کو وہاں پہ بٹھا دے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر کوئی بندہ ان کے پاس آئے گا تو ان کو ان کی سمجھ ہے کہ ان کو کونسی دوا دینی ہے اور کونسی دوا ان کیلئے فائدہ مند ہے کونسی نقصان دے یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے اور میکسر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جب اسمبلی میں بات کرتی ہوں تو ہم ڈیولکمنٹ اور نون ڈیولکمنٹل کی جو بات کرتے ہیں ترقیاتی وجہ اور غیر ترقیاتی وجہ پرانی دیکھیں ملک جو ہے وہ آگے جاتا ہے ترقی کرتا ہے ہم پولیس میں ہم تھانا کلچر میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں وہ پشتوں میں جو بولتے ہیں کہ وہ خانجی والا کلچر ابھی تک ادھر موجود ہیں مطلب ہم ان چیزوں سے جو غلامی والا جو ماحول تھا ان چیزوں میں بھی ہم اس قانون کو دوبارہ اس میں امنڈمنٹ نہیں کر سکے ہم اس میں نئی لیجسلیشن نہیں کر سکے تو اس حوالے سے ابھی جو ایٹی ٹو کی بات ہوئی آپ یقین کریں کہ اگر ایٹی ٹو میں اس دور میں جو لوگ تھے ابھی کتنی ترقی ہوئی ہے نیو ٹیکنالوجی کا دور ہے فارمسیس جو ہے اس وقت کتنے تھے اور اب کتنے ہیں اس وقت انہوں نے کتنا سیکھا تھا اور اب کتنا سیکھا ہے یا اس وقت کتنی ٹیکنالوجی تھی اب کتنی ہے ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے ہمیں ترامین کی ضرورت ابھی جو ٹو تاؤزن سیونٹین کی جو ڈرک پالیسی ہے میں نے آرڈری سپی قویسٹن اس عملی میں ابھی ہمارا جو نیکس وہ ہے سیشن ہے اس میں یہ قویسٹن آئے گی اور مجھے ڈپارٹمنٹ یہ بتائے گی کہ کیوں ابھی تک کیوں آپ لوگوں نے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا پارلیمان کا کام ہے قانون سازی کرنا ہم لیجسلیشن تو کر دیتے پھر بدقسمتی سے بیروکرسی کا جو ایک یہاں پہ شاہی نظام ہے آپ سوچ نہیں سکتے آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے خیال میں یہاں پہ بہت سے سے لوگ جن کا واسطہ پڑے گا بیروکرسی سے کہ وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں عوام کو کیا آپ کسی ڈی سی کسی سیکٹری کے آفس جا سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے وہ عوامی لوگ وہ افسران جو کی سیول سیرونٹ ہے وہاں پہ بیٹے آپ جا سکتے ہیں کسی کسی بھی ڈی سی کے دفتر جائے تو ان کی پیس آپ کو چار چار گھنٹے بڑھاتے ہیں بغیر کسی بڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ڈی سی ہیں اور آپ عام آدمی ہیں تو آپ ان سے نہیں مل سکتے ہیں یہ جو کلچر ہے اس کلچر کا خاتمہ میں اسیمبلی میں روزانہ اس پہ بات کرتی ہوں یہاں پہ میں ڈرگ انسپیکٹر کی بھی بات کروں گی یہاں پہ شاید موجود بھی ہو ڈرگ انسپیکٹر میں نے 2011 میں میں نے کوسٹن کیا دے اسیمبلی میں اس وقت میں اسیمبلی کی میں بڑھتی کہ مجھے یہ بتائے جائے کہ یہاں پہ اس صوبے میں اور پھر خاص کر پشاور میں کتنے ڈرگ انسپیکٹر ہیں اور ہمیں یہ بتائے جائے کہ ان کا کام کیا ہے وہ کرتے کیا ہیں مجھے جواب میں اس وقت ملاتا ایک بندہ کی بشاور میں ایک ڈرگ انسپیکٹر ہیں اب ان کو بھی پلیم نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیا کیا کرے گا کیا گارمنٹ کی سنجیدگی نہیں ہے کہ وہ ڈرگ انسپیکٹر جو ہے ان کا جو کام ہے اور ڈرگ انسپیکٹر کا جو کام ہے سوری ٹو سے لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا کسی ڈرگ انسپیکٹر کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ ایک میڈیکل سٹوری کوئی کمپلینڈ ہے ان کی جو ان کے پاس آتے ہیں آپ ان کو این او سی دیکھتے ہیں کیا وہاں پہ جو عدویات ہے وہ صحیح ہے یا وہ جالی ہے وہاں پہ جو بندے بیٹے ہیں یہ بھی ڈرگ انسپیکٹر کا کام ہے کہ وہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ جو بندے ہیں تو آئے یہ میٹرکولیٹ وہ لوگ ہیں جو عام بندے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو فارماس اچھے جو اس چیزوں کو کرتے ہیں گارمنٹ کی طرف سے بھی یہ سنجید کی ہے میں بالکل سمجھتی ہوں اس میں بیروکرسی کی طرف سے بہت زیادہ ہرڈل ہوتی ہے جو آپ امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں یہ ابھی میں نے اس وجہ سے سوال کیا ہے کہ میں ہیلتھ کی سٹرننگ کمیٹی میں یہ چیز اٹھاؤں گی اور میں پوچھوں گی ہیلتھ منسٹر اور سیکٹری ہیلتھ اور ان سب سے کہ آپ نے کیوں نہیں کرے ایسی کیا رکاوٹیں ہیں لیکن رکاوٹوں کی بات نہیں ہوتی یہ غیر سنجید کی ہے جب غیر سنجید کی ہو جب احساس نہ ہو کہ یہ نوجوان پڑے لیکن نوجوان زیادہ سا زیادہ ہمیں فارمسیرسٹ ہوئے ان کی انسٹویشن بڑھانے چاہیے زیادہ سا زیادہگر ہم پروڈیوز کریں گے اور مارکٹ میں اس کے ویلیو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے اِس طرح سیلیبریشن سے اگر ہم زیادہ سا زیادہ آویر اس لوگوں میں آئیں گی انسٹویشن میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گی مارکٹ میں ان کی ویلیو ہوگی حکومت کا کام ہے جب کیے آنے والے سے جتنی ان کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے ہوسپٹرز میں آپ دیکھ لیں ویسے تو یہ ہوسپٹرز میں ہونی چاہیے کہ فارمیسی ہو وہاں کی جو فارمیسسٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں پوری دنیا میں یہ چیز ہے کہ ہوسپٹرز میں فارمیسی ہوتے ہیں اور وہاں پہ فارمیسسٹ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بازاروں میں میں نے تو ریڈی میں دیکھا ہے جو انڈیا سے دوی آتی ہیں جو جاڈی ہے اور جو فیک وہ ہے اس پہ بھی میں نے قویسٹن کیا تھا کہ وہ سارے فیک جو دس روپے کی چیز وہ کسی کو بھی دے دیتے ہیں اس کی کوئی کوئی ڈرگ انسٹرکٹر کا مجھے نہیں بتا کہ ڈرگ انسٹرکٹر کیا کرتے ہیں آئی این کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے میں یہ بھی ایک ڈرگ انسٹرکٹر کے حوالے سے میں نے سوالات کی ہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ ان کا رول کیا ہے انہوں نے اب تک کتنے لوگوں کو جو فیک جالی عدویات بیشتے ہیں اس سب کے حوالے سے میں نے بھی انشاءاللہ کوئیسٹن آئیں گے ہماری کوشش یہ ہے یہ ہمارا کام ہے کسی پیسان نہیں ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی ان چیزوں کو اٹھائیں گے ان مسائل کو اٹھائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی اس حوالے سے ڈرگ جو پولیسی ہے اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آپ کی ایشوز ہیں انشاءاللہ امنٹمنٹ بھی ضرورت ہو اس عملی میں ہم ریجسلیشن آلرڈی کرتے ہیں کوششن ہو کال اٹینشن ہو ریزولوشن ہو جو بھی چیز ہو ایز اپارلیمنٹیریم انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے ہر ایشو پہ اسمبلی فلور پہ نہ صرف آواز اٹھاؤں گی بلکہ پروٹیسٹ بھی کروں گی سکر آپ کا حوال میں آپ سب کی بہت زیادہ مشکور ہوں تینکیوں کہ آپ نے انوائٹ کیا لیکن ایک جو بات میں آپ لوگوں سے بھی کروں گی اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی زاری بات ہے آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے لیکن جو سیکھنے کا مرحلہ ہے یہ آپ جاری رکھیں میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایم اے ایم ای سی ایم فل پی ایس جی وہ الگ بات ہے ان کی الگ ویڈیو ہیں لیکن سیکھنے کا جو مرحلہ ہے کیونکہ اب ٹیکنولوجی کا دور ہے اب آپ دیکھیں کہ جو فارمسیسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی نیو ٹیکنولوجی میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی چینج آئی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پہ ٹریننگ ہو آویرنس پروگرام ہو ہمارے نوجوانوں کی لیے ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیفرنٹ ارگنائزیشن جس طرح یہاں پہ ایک ارگنائزیشن نے کیا ہے تینکیو کہ آپ لوگوں نے سپورٹ کیا ہے ہم بھی کوشش کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس پہ وہ دیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے بھی بات کی اوورال بہت زیادہ ایشیو سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی بلکہ میں آپ لوگوں سے کہوں گی جن جن کو ایکسپیرینس ہے پروپیسر صاحب بھی ادھر ہیں کہ آپ لوگ ایک ڈیلیگیشن ہوں وہ آپ کو اسمبلی میں انشاءاللہ کے ایک ملاقات آپ کی ہم میری کوششوں کی سپیکر صاحب سے بھی کروا دیں اور آپ لوگ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کریں جتنے بھی ایشیو سے تاکہ اسمبلی فلور پہ ان چیزوں کو لے کے آئیں کیونکہ جب تک اسمبلی فلور پہ چیزیں نہیں آتی تو یہ فائلہ بیروکرسی جو ہے وہ بڑی رہتی ہے ان کی جو تنخواہ ان کو بیسے بھی ہر منی نے مل جاتی ہے وہ کام کریں یا نہ کریں ان کی تنخواہ ہو دی ہے تو ان سے کام نکلوانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے انشاءاللہ آپ کی جو فائلیں پڑی ہیں جن جن کے پاس ہیں انشاءاللہ یہ بھی میں آپ سے پرومس کرتیم کہ یہ فائلیں جو ہے جو انکمپلیٹ ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے آپ سے میری جو گزارشتی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو پیشہ ہے بہت مقدس ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے پیشے کے ساتھ ہم ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں تو آپ کا بھی یہ رول ہے کہ آپ بھی اپنے پیشے کے ساتھ اسی طریقے سے آپ ایک امانداری کے ساتھ سیکھنے کا جو میں آپ کو کیرئی ہوں کہ جو سیکھنے کا وہ ہے آپ جاری رکھیں اور باقی جو ہے اس پوائنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے آپ جو جو آلڈی نوجوان روزگار دیتے کسی ڈپارٹمنٹ سے بچاس لوگوں کو نکال دیا عبدالولی خان یونیورسٹی کے دو سو چورتر ملازمین کو نکال دیا گیا ہے انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ترٹی فائف یوت ینگ جنریشن کو نکال دیا گیا ہے تو ہمیں اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ ہمیں جوگ کریشن کی بات کرنی چاہئے ہمیں اپرچنٹی انویسٹر یہاں پہ آتے ان کو ڈسکریش کیا جاتا ہے تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ انویسٹر کو موقع دیں آلرڑی یہ صبح بہت زیادہ سفر کر چکا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کو گورنمنٹ جوب نہیں مل سکتی کم از کم آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپرچنٹی دے تاکہ ان کو مواقع ملے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ بہت جلد ہم کسی حد تک پہنچ جائیں گے بہت 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 بہت